اسلام علیکم وہ اٹھارہ سو سنتیس میں پانی پت میں پیدا ہوئے حافظِ قرآن تھے مرزر غالب کے شاگر تھے ان کا اہم اینمی کارنامہ مسددس حالی جسے ہم مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا پیارے بچوں پینسل ہاتھ میں پکڑنے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا لکب وہ نام جو کسی برائی اچھائی کی وجہ سے پڑ گیا ہو بر لانا پورا کرنا ملجا پناہ مننے کی جگہ ماوہ ٹھکانہ والی رکھوالا مولا آکا پیارے بچوں یہ ناعت مولانا الطاف حسین حالی نے مصدس کی شکل میں لکھی ہے مصدس چھے مصنوں پر مشتمل اشار مصدس کہلاتے ہیں شاعر اس میں کہتے ہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں جن کا اخلاق قرآن تھا وہ تمام انبیاء میں رحمت کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ غریبوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے وہ مصیبت میں ہر کسی کے کام آتے تھے وہ اپنے پرائے کا دکھ دل میں محسوس کرتے وہ فقیروں کو ٹھکانہ دیتے تھے اور بوڑے لوگوں کی عزت کرتے تھے اور یتیموں کی دھیک بھال کرنے والے اور غلاموں کے آقا تھے خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لائیا گناہگار خطاکار گناہگار درگزر ماف کرنا بد اندیش برا چہنے والا دل میں گھر کرنا دل میں جگہ بنانا مفاسد برائیاں زیرو زبر تباہ کرنا شیرو شکر گھل مل جانا سوے قوم قوم کی طرف نسخہ کیمیاں قیمتی نسخہ قرآن مجید مولانا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خطاکاروں اور گناہگاروں کو خوشی خوشی ماف کر دیتے تھے اور اپنے اعلیٰ اخلاق سے اپنے دشمنوں کی دلوں میں بستے تھے انہوں نے عرب کے لوگوں سے برائیاں ختم کی اور وہ قبائل جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے جن کی دشمنیاں سالوں تک چلتی تھی وہ آپس میں کی صورت میں وہی کی صورت میں قرآن لے کر آئے جس نے تمام عرب کی قائع ہی پلٹ دی اور جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حق کا عظیم پیغام ہے مصے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی قائع رہا در نہ بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا مصے خام کچھا تانبا کندن خالص سونا کھرا اور کھوٹا اچھائی اور برائی کرنوں صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ جہل جہالت بیڑے بحری جہازوں کا گروہ موجے بلا برائی کا توفان پیارے بچوں اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو کی برائیوں میں جھکڑے ہوئے تھے شراب پیتے جوہاں کھیلتے اور بوتوں کی پوجہ کرتے تھے جو صدیوں سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ایک مذہب اسلام کے آتے ہی کفر کے کالے بادر چھٹ گئے اور ہر طرف سلامتی کا مذہب چھا گیا لوگ امن و امان میں رہنے لگے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کی سچائیوں کو نمائع کر دیا اور کفر کو ختم کر دیا پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو اس نظم نات کی سمجھ آگئی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کتاب پر لکھ لئے ہوں گے اگلی کلاس میں ہم آپ کو اس نظم نات کی لکھائی کا کام بتائیں گے شکریہ گھروں میں رہیں محفوظ رہیں